اسلام علیکم ایسے شجاہت ہمیں پروفیشنل ٹرینر آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹو تھاؤزن اینڈ ٹونڈی تھری پچھلے سال گزر چکا ہے پچھلے سال میں ہم لوگوں نے جو غلطیاں کی ہیں جو ہماری پرابلمز تھیں جو ہمارے ایشیوز تھے وہ ہم لوگوں نے ریزولف کیے کوشش کی کہ ہم لوگ بہتر سے بہتر کی طرف جائیں آگے بڑھیں کچھ نیا سیکھیں کچھ نیا کریں بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو آپ نے مش کی بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو آپ لوگ کرنا چاہ رہے تھے بہت نہیں ہو پائیں اب اس کے پیچھے ریزنز ہوتی ہیں کچھ وجوہات ہیں کچھ ایشیوز ہوتے ہیں آج ہم بات کریں گے وہ چیزیں جو ٹو تھاؤزن ٹونڈی ٹو دوہزار بائیس میں آپ لوگ نہیں کر پائے وہ آپ لوگوں نے ٹو تھاؤزن ٹونڈی تھری میں دوہزار تئیس میں کیسے کرنی ہے دوہزار تئیس ایک امپورٹنٹ سال ایک اچھا انشاءاللہ بہت اچھا سال آنے والا ہے تو اس کی پلاننگ آپ نے ابھی سے کرنی ہے دوہزار تئیس میں آپ لوگوں نے کیسے رہنا ہے یا اس کے لیے کیا پرپیر کرنا ہے پہلی چیز آپ لوگوں نے ایک نوٹ پیڈ لینا ہے جو آپ کا اس کی ہیڈنگ بنا دیں ٹو تھاؤزن ٹونڈی تھری دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں آپ کے پاس ہر وقت ایک پین اور ایک کاپی آپ آفیس میں ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گھر پہ اپنے بستر پہ ہیں تو وہاں پہ آپ آفیس میں ہیں آپ پروفیشنل انوارمنٹ میں ہیں تو آپ کے پاس پین اور کاپی پین اور ڈائری ضرور ہونی چاہیے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں بچپن سے آپ کا ایک بانڈ ہوتا ہے لکھنے کے ساتھ جو چیزیں آپ لکھتے ہیں وہ آپ کو یاد رہ جاتی ہے کوشش کریں چیزوں کو لکھیں تو آپ کا پہلا ٹاسک ہے ٹو تھاؤزن ٹونٹی ٹو کے وہ چیزیں جو آپ لوگ نہیں کر پائے پہنے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے پھر وہ گلتیاں وہ کوتائیاں وہ پرابلمز وہ ایشوز جو آپ کی زندگی میں دو ہزار بائیس نے لائے ہیں وہ آپ لوگوں نے نوٹ کرنے ہیں اور پھر دو ہزار تئیس کی پلاننگ کرنی ہے کہ ہاو ٹو فکس آل اف دوز تنگز اب ہم بات کرتے ہیں دو ہزار تئیس کی اچھا دو ہزار تئیس میں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایک پریزنٹیشن بنانی ہے پوری دنیا کے لئے آپ پریزنٹیشن بناتے ہیں آج اپنے لئے پریزنٹیشن بنائیں پریزنٹیشن is the most important thing in your life آپ نے پریزنٹیشن لوگوں کے لئے نہیں اپنی پریزنٹیشن بنانی ہے اپنے پاس اس کو as a personal پریزنٹیشن save کریں اس کا نام رکھیں personal پریزنٹیشن وہ صرف اور صرف آپ دیکھیں وہ صرف اور صرف آپ کے لئے اب اس پریزنٹیشن میں کیا چیزیں ہونی چاہیے دو مین چیزیں before going forward i would like to share one quote with you a dream without a set time period will always be a dream what does it means اگر آپ نے کوئی خواہش رکھی اگر آپ کا کوئی plan تھا let's suppose میرا plan تھا میں نے نہیں گاڑے لینے ہیں میرا نیا phone لینے ہیں میں نے نیا گھر لینے ہیں عمرہ پر جانے ہیں امی ابو کو عمرہ پر بھیجنے ہیں whatever اگر آپ کا ایک plan تھا کوئی dream تھی set a proper date with it اس کے ساتھ ایک date کو associate کریں اس سے کیا ہوگا no doubt we all know کہ اس سے اوپر نیچے ہو جائے گا یا دو دن بعد وہ dream achieve کر لیں گے دو دن پہلے یا دو مہینے پہلے achieve کر لیں گے مگر اگر آپ اس کے لئے ایک date set کریں گے تب وہ آپ achieve کر سکتے ہیں ہمارا problem کیا ہے ہم کیا کرتے ہیں او جی میں جہاز ہوں گا میں نے عمرہ پر جانا ہے میں نے امی ابو کو حج کروانا ہے مگر ساتھ میں date نہیں لکھتے ہیں کون سے سال میں کروانا ہے کب نئی گاڑی لینی ہے کب موبائل لینا ہے کب چیزوں کو اپ گریڈ کرنا ہے so set a proper time آپ کا ایک proper time ہونا چاہیے کہ یہ کام اس سال میں اس وقت میں نے انشاءاللہ کرنا ہے ٹھیک ہے اب جو میں آپ کو پریزنٹیشن کی باہر بتا رہا ہوں جو اس پریزنٹیشن میں آپ نے کرنا کیا ہے پہلی دو سلائیڈز first slide will be personal goals personal dreams آپ نے دو columns بنا لینے ایک طرف آپ نے پوری dream لکھنی ہے کوئی بھی dream آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ business start کرنا چاہتے ہیں online earning کرنا چاہتے ہیں لاکھ روپے مہینے کا کمانا چاہتے ہیں پانچ لاکھ کمانا چاہتے ہیں whatever اب اس کے ساتھ آپ نے سامنے لکھنا ہے date let's suppose میں اپنی ایک example دیتا ہوں میں نے گاڑی لینی ہے ٹھیک ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اپنی یہ گاڑی ایک dream set کروں پھر اس کے سامنے date mention کر دوں let's suppose june 2023 اب june 2023 تک مجھے وہ گاڑی لینی ہے ہر حال میں لینی ہے اب اس کے لئے میں efforts put کروں گا تو اسی طرح کی جو آپ کی personal dreams ہیں وہ آپ mention کریں اب یہ presentation دوہزار چوبیس میں carry forward ہو جائے گی ہو سکتا ہے بہت ساری ایسی dreams بھی ہو سکتی ہیں جو ایک سال کے لئے نہیں ہیں وہ پانچ سال بعد کے لئے ہیں but do mention them as well ٹھیک ہے long term short term جتنے بھی goals ہیں personal وہ آپ نے mention کرنے ہیں second slide ہوگی آپ کی professional goals کی professional goals میں اگر آپ کو job کرتے ہیں کوئی business کرتے ہیں اس سے related آپ نے اپنے goals set کرنے ہیں آپ نے اپنی achievements جو آپ نے اس سال میں اگلے سال میں achieve کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے mention کرنا ہے and also set the time frame کہ آپ نے کون سے year میں کون سے month میں یہ goal achieve کرنا ہے آخری slide جو ہوگی اس میں ہوگا آپ کا skills ہماری problem یہ ہے ہم motivate ہو جاتے ہیں بہت پھر بہت جلدی جدی جلدی motivate ہوتے ہیں اس سے double speed سے ہم demotivate ہوتے ہیں کیوں ہم لوگ online video دیکھتے ہیں کہ جی web development سیکھنی چاہیے ابھی آپ motivate ہو جائیں گے آپ کل سے class join کر لیں گے بہت دو دنوں بعد آپ چھوڑ دیں گے آپ کو اور کام کرنا شروع کر دیں گے so please set five main skills جو آپ نے 2023 میں سیکھنی ہر حال میں سیکھنی ہے چاہے وہ پہلے مہینے میں چاہے وہ آخری مہینے میں but ایک سال میں پانچ skills سیکھنا آپ نے اپنے اوپر فرض کر لینا ہے آپ ابھی research کریں وہ پانچ skills note down کر کے رکھیں اپنے پاس لکھ کے رکھیں اس presentation میں آپ ڈالیں اور اس کے ساتھ بھی آگے plan plans set کریں ٹھیک ہے آپ اس میں بہت ساری slides ایڈ کر سکتے ہیں اپنے plans ایڈ کر سکتے ہیں باقی information finance related information ایڈ کر سکتے ہیں but please plan your 2023 اگر آپ نے اپنا plan نہیں کیا اپنے سال کو plan نہیں کیا اپنی محنت نہیں کی آپ نے محنت نہیں کی آپ کو reward نہیں ملے گا definitely ہو سکتا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا اور result آگیا سو start planning 3 slides 1st slide personal goal 2nd slide professional goal 3rd slide will be skills 2024 will be a very good year for you if you will achieve all of these things that you have in your mind in 2023 so start planning right now thank you Allah fes